ایک شخص ویکسین لگانے کے بعد گھر گیا اور گھر جا کر سو گیا رات کے دو بجے اس کی آنکھ کھلی تو اس کے دادا نے کہا کہ بیٹا روٹی پکا دو مجھے بوک لگی ہے لڑکا اٹھا روٹی پکائی ساتھ ہنڈا پکا کر لے آیا اور دادا ابو اسے نہیں ملے نہ ہی ان کی کوئی چارپائی موجود تھی پھر دادی امہ کو جگاہ کر پوچھا کہ دادا ابو کہاں گئی کہنے لگی تیرا دماغ تو خراب نہیں تیرے دادا ابو تو تیری پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا پھر میں نے اور دادی امہ نے بیٹھ کر روٹی کھائی اور برطن کچن میں رکھ کر میں دوبارہ سو گیا صبح کو اٹھا تو نانی امہ نے پوچھا کہ رات کس سے باتیں کر رہے تھے میں دادا ابو والی بات گول مول کر گیا اور دادی امہ کو انڈا پکا کر دیا صرف اتنا ہی کہا تو نانی حیرت سے بولی کہ تیری دادی تو دس سال پہلے مر چکی تھی میں حران ہو کر دادی کے کمرے میں گیا تو دادی نہیں تھی واپس آیا تو نانی بھی نہیں تھی پھر نوکرانی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تمہاری نانی تو پچھلے ہی سال فوت ہو چکی ہے میں روتا ہوا کمرے میں آ کر بیٹھا تو پھر مجھے یہ بات یاد آئی کہ ہماری کوئی نوکرانی بھی نہیں تو اس لیے ناظرین کرونا ویکسین کے بعد آپ پر بھی یہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں تو گبرانہ بالکل نہیں ویکسینیشن ملک پاکستان کے لیے ضروری ہے اگر آپ نے بھی ابھی تک نہیں کروائی تو لازمی ویکسینیشن کروائے تو دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگے لائک کمیٹس اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے